36 گڑھ میں دھان خریدی کی مانگ اور کینڈری کرشی قانون کے بیرودھ میں گروبار کو پردیش کے تیس سے زیادہ کسان سنگٹھن پردرشن اور چکہ جام کرنے والے ہیں کسان 36 گڑھ کی بھوپیش سرکار سے دھان کی خریدی دس نومبر سے کیے جانے کی مانگ بھی ہے وہیں 36 گڑھ کے نیتا پرتفاکش دھرملال کوشک نے بھی دھان خریدی کو لے کر سرکار پر بہانے بازی کرنے کیا روک لگائے کسان سنگٹھنوں کے سلکوں پر کرنے سے راج کے سب ہی راشتھ کے راجمارگوں پر آوہ گمن پر بھابیت ہونے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے اکھیل بھارتی کسان سنگر سمنور سمیتی کے آوہان پر کل پورے دیش بھر کے کسان سنگٹھن سڑک روکیں گے ریل جام کریں گے اور تمام طریقے کی کاروائیاں کریں گے اور یہ کاروائیاں کے اندر سرکار نے جو کسانوں کے خلاف کانون پارت کی ہیں اس کے خلاف ہوگا چھتیس گڑ میں بھی چھتیس گڑ بچاؤ اندولن کے ساتھ مل کر تیس سے زیادہ سنگٹھن سڑکوں پر ہوں گے چھتیس گڑ کے اندر کشی کانونوں کو واپس لینے کے مانگ کے ساتھ ساتھی اس بات کی بھی مانکے جا رہی ہے کہ راج سرکار دس نومبر سے کسانوں کی دھان کھریدی شروع کرے جدی ہم دھان کی کھریدی کی بات کرتے ہیں تو مکھے بنتری جی راج نیتی جس پرکار سے کر رہے جب دھان کھریدی کی بات کرتے ہیں کہ ایک نومبر سے ہونی چاہیے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار سرکار میں لگاتار ایک نومبر 15 نومبر سے دھان کی کھریدی کی جاتی تھی تب وہ تتکالی کانگریس کے وہ تدیس ستھی اچھ رہے اور وہ اس بات کا سمرتھن کرتے رہے کہ جان کھریدی جلدی ہونی چاہیے اب سرکار میں آنے کے بعد بھی بولی بھاسا ساری چیزیں بدل گئی ہے آخر اس کے پیچھے نہیں کھریدنے کے کیا کرنے آج چھوٹے چھوٹے ہمارے کسان ہے جن کو اس دھان کو رکھوالی کے لیے جو اترکت محنت کرنے کیا ہو سکتا اترکت کھرچ کرنے کیا ہو سکتا اور باسٹویک پہ جو ان کو مول کے لیے اچھیت مولے جو ملنے چاہیے کسان اس سے بنچیت ہو رہے ہیں سامنے دپاوالی ہے مجھے لگتا ہے کہ راجنیتی چھوڑ کر کے اب کانگریس کی سرکار کو اور ان کے قرسی منتری اور مکھے منتری کو اس بات کے تائے کرنے چاہیے کہ جلدی سے جلدی دھان کھریدی کی بیوستہ ہو تاکہ کسانوں کو اس کا لائے